اسلام علیکم پہرے دوستو آپ سب کو اپنے اس چینل پر خوش آمدیر کہتے ہیں آج ہم نائن کلاس کا نیار ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلک بیسلٹ خون کی نالیاں ہمیں یہ جواب دوننا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں کیا ساری کی ساری ایک جیسی ہیں یا ان میں کوئی فرق پایا جاتا ہے اور اگر فرق پایا جاتا ہے تو وہ فرق کس قسم کا فرق ہے یہ کی ہمارے آج کے کنسرنز ہیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی جو خون کی نالیاں ہیں جو بلڈ ریسلز ہیں وہ ساری ایک طرح کی نہیں ہوتی بلکہ مختلف ہوتی ہیں ان کی تین مختلف کیٹیگری بنائے گئی ہیں وہ کیٹیگری تینوں کون کونسی ہیں انسانی جسم میں یہ تین اقسام کی خون کی نالیاں پائی جاتی ہیں آرٹریز پائی جاتی ہیں کیپیلریز پائی جاتی ہیں وینز پائی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کینوں میں فرق کیا ہے دیکھیں خون کی وہ نالی جو خون کو دل سے دور لے کر جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹری یہ دل کی وہ نالی جو دل سے خون کو دل سے دور باڑی کے حصوں کی طرف لے کر جا رہی ہے اس کو ہم کہیں گے آرٹری یہ دیکھیں یہ فنکشن کی بنیاد پاری کو ہم نے ویری کیا ہوا ہے آرٹری آرٹری کا فنکشن کیا ہے خون کی ہر وہ نالی جو خون کو دل سے دور لے کر جائے باڑی کے مختلف سسٹم کی طرف لے کر جائے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹری so آرٹری takes blood away from the heart تو آرٹری کا سب سے پہلے ہم نے فنکشن کیا ہے they take blood away from the heart خون کی وہ نالی جو خون کو دل سے دور لے کر جاتی ہے اس کو ہم آرٹری کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم نے بات کی کپلریز اب آرٹری تو ہے وہ دل سے خون لے کر آ رہی ہے جب وہ خون آرگنز تک اور آرگنز میں ٹیشو تک پہنچتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آرٹری باریک برانچیں بناتی ہیں کیا ان کو کہتے ہیں آرٹری اولز آرٹری تقسیم ہوتی ہے تقسیم ہو کر یہ جو بڑی خون کی نالی تھی اس نے باریک خون کی نالیاں بنا دی ان باریک خون کی نالیوں کو ہم کہتے ہیں آرٹری اولز آرٹری اولز اور زیادہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور باریک نالیاں بناتی ہیں ایون یہ نالیاں اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ اس میں سے ریڈ بلڈ سیل کو گزرنے کے لیے بھی اپنی شیپ تبدیل کرنی پڑتی ہے اب یہاں جب یہ نالیاں بہت باریک ہو جاتی ہیں ان باریک نالیوں کو ہم کہتے ہیں ان کے پیلریز اب کپلریز کا فنکشن ریکھئیے گا کیا ہے آرٹری میں جو خون آ رہا ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ہے موسٹلی وہ ہے اکسیجن اینڈ ڈائیجیسٹیڈ فونڈ کچھ یہاں پہ ایک سکشن ہے وہ باگ میں دیکھیں گے عام طور پر تمام آرٹری میں سوائے پلمانری آرٹری کے یہی چیزیں موجود ہوتی ہیں پلمانری آرٹری کے ایک سکشن ہم باگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا کیا ہے اب آرٹری میں جو خونہ اس میں کیا چاہتے ہیں موجود ہے اکسیجن اوڈو اینڈ ڈائیجیسٹیڈ فونڈ is available here اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیلز موجود ہے ٹیشو کیا میں سیل موجود ہوں گے اب سیل کو کیا چاہیے یہ جو اکسیجن اور ڈائیجیسٹیڈ فونڈ یہ ضرورت ہے سیل کی ان تینوں کو ابزار کر لیتا ہے اپنے اندر اب یہاں پہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کو بلکل کام نہیں آنی وہ کون کونسی ہیں وہ ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ اینڈ ویسٹ میٹیریل خوراک اور اکسیجن اس نے لے دی اور خوراک اور اکسیجن اس نے کنزیوم کار کے ویسٹ میٹیریل بنائے وہ ویسٹ میٹیریل کون کون سے تھے کاربن ڈائی اوکسائیڈ اینڈ نائیٹروجنیس ویسٹ اب دیکھئے گا یہاں پہ ہوتا کیا ہے سیلز کی ضرورت کیا کیا ہے اکسیجن ہے اور ڈائیجسٹیڈ پورڈ ہے وہ سیل میں ابزار کر دی اس کو استعمال کرنے کے بعد بیسٹ میٹیریل آپ سیل میں کیا بندے ہیں دیکھیں اکسیجن کو یوز کار کے وہ بنائے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور ڈائیجسٹیڈ پورڈ کو استعمال کرنے کے اس میں ویسٹ میٹیریل بنائے گے تو اس نے کیا کیا اپنی ضرورت کی چیزیں خون سے لے گی اور جو ویسٹ میٹیریل اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ تھے وہ خون کو دے گی اب ضروری چیزوں کا سیل کا لے لینا اور ویسٹ میٹیریل کا خارج کر دینا اس پراؤسس کو ہم کہتے ہیں ایکسچیج آف میٹیریل سو یہاں رکھنے کی بات یہ ہے ان کے پیلیریز ایکسچیج آف میٹیریل تکس پلیس تو دو چیزوں کا ہمیں پتہ چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ آٹی آٹی تکس بلائد آوے پر آمنا ہرے اینسائیڈ پیلیریز ایکسچیج آف میٹیریل تکس پلیس اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے آگے دیکھیں گا تیسری قسم ہم کہہ رہے ہیں وینز اب یہ کیپلیریز دوبارہ پہ جوائن ہوتی ہیں تو یہ بڑی برانچ بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وینیولز اور وینیولز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وینز بناتے ہیں وینز کیا کرتی ہے جب خون کی وہ نالک تو دل کی طرف خون لیتا چاہتے ہیں اس کو ہم وین کہتے ہیں سو وین نا فنکشن کیا ہوتا ٹیس بلڈ بیٹھ تو دہا ہے یہاں ہم نے پہلا جو ہیڈن دی تھی اس کو ہم نے میرے شعال میں انڈرسٹین کر لیا اب ہمیں پتہ چال گیا آرٹریز کیا ہے ان کی وہ نالیاں جو خون کو دل سے دور لے کر جائیں وہ آرٹریز کہلائیں گی اور کیپلریز وہ باریک نالیاں جہاں پہ ایکسچینج آف میٹیریل ہوتی ہے وہ کیپلریز کہلائیں گی اور وینز وہ خون کی نالیاں جو دل کی طرف خون کو واپس لے کر جائیں گی وہ وینز کہلائیں گی تو اس طرح تینوں اقسام کی نالیاں اور ان کا جو جو فنکشن ہے وہ یہاں ہم نے سٹیڈی کھا دیا دوسرے نال پر آتے ہیں ان تینوں کے سٹرکچر میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی اناٹمی دیکھتے ہیں کیا تینوں کا سٹرکچر ایک جیسا ہوتا ہے یا ان کے سٹرکچر میں کوئی فرق پایا جاتا ہے دیکھئے آرٹری آرٹری دیکھیں جو خون کی نالیاں وہ پائر کی طرح کے سٹرکچر ہیں درمیان میں خالی جگہ ہے اور باہر اس کی دیوار ہے جیسے پائر باہر سے اس کی دیوار ہوتی ہے اور اندر پائر پر پانی گزرنے کا رستہ ہوتا ہے اسی طرح یہ جو خون کی نالیاں یہ بھی پائر کی طرح ہیں اندر جو ہے وہ بلڑ کے نکنے کا رستہ ہے اور باہر دیوار ہے اب دیکھیں آرٹری کی جو دیوار ہے اس کی تین لیئر سے دیکھیں اور گر لیئر اس کے بعد یہ میڈل لیئر درمیان والی اور پھر سب سے اندر والی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انر لیئر تو یہ تین لیئرز ہوتی ہیں جو بائر والی مال ہیں اس کی تین لیئرز ہیں اور اندر جو پائر جس جگہ سے خون میں گزرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیو میں تو باہر تین لیئرز کی بنی ہوئی ہے اوٹر لیئر، میڈل لیئر اور انر لیئر اور اندر جو ہے جو گیپ ہے جو خالی جگہ ہے جہاں بلڈ میں گزرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیو میں اب جو باز کی تینوں دیواریاں دیکھتے ہیں اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں دیکھیں یہاں جو اوٹر لیئر جو سب سے بائر والی لیئر ہے آرٹریز کی وہ بنی ہوئی ہے کنیکٹیو ٹیشیوز کی دوسرے نمبر پہ میڈل لیئر ہے وہ بنی ہوئی ہے سموذ مصب اور الاسٹک ٹیشیوز کی اور تیسرے نمبر پہ انر لیئر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے انڈو ٹیلیل سیلز کی تو یہ تین لیئرز جو ہے آرٹری کی دیوار میں موجود ہوتی ہیں اور تینوں لیئرز کے ہم نے کمپوننٹ میں بتا لیا کہ وہ کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں آرٹری کا سرکچر ہو گیا a wall of rt is composed of three layers inner layer, middle layer and outer layer outer layer is made up of connective tissues middle layer is made up of smooth muscle and elastic tissues inner layer is made up of endotele fruitful cells اس کے پانے garments ہی دیکھتے ہیں ان کی ساپت کیسے ہو گیا it is made up of single ligl ligl سیل کو اندر کون گزنے کا راستہ ہے اور جو بھائر بھائر ہائے وہ صرف ایک سیل کی لیئر سے بنا ہوا ہے اور وہ سیل کون سے ہے وہ اندر کیلیل سیل ہے تو جو کے لیے ہیں دوال آف کے لیے میڈا پاف سنگل لیئر آف سالس دی سینگل لیئر اس دال لیئر آف آف اندر کیلیل سالس اور تیسری نمبر پر دیکھیں ہم وے کا سپرچر تقریبا محور شرم آج ہوتا جو آرک کیا سٹرکچر ہے دیکھیں باہر اسی طرح 3 لیئرز جو وار ہے وہ اسی طرح 3 لیئرز کی بلی ہوئی ہے اوٹر لیئر ہے اس کے بعد میڈل لیئر ہے اور اندر وہی جو کیمٹی ہے جو پائر کا رستہ ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ لیومن اب یہاں پہ دیکھیں کہ فرق ہے تقریبا دونوں کا سٹرکچر سے یہاں اب پہ کیا یہاں جو ہے لیومن زیادہ کھلا ہوتا ہے زیادہ کھلی نالی ہے اور دوسرے نمبر پہ میڈل لیئر میں فارٹ پائے جاتا ہے کیا فارٹ پائے جاتا ہے اس کی موٹائی کم ہوتی ہے آرٹریز میں میڈل لیئر کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے اور بیس کے اندر میڈل لیئر کی موٹائی کم ہوتی ہے تو اسے میں میڈل لیئر کے جو کم پائے جاتے ہیں یہ ہو گیا تینوں کا سٹرکچر اب تینوں کے سٹرکچر میں ہم نے کہا کہ آرٹری اور بین کا سٹرکچر تقریبا سی ملا رہا ہے تینوں کی جو دونوں کی جو کاؤٹر والا ہے وہ تین لیئر سے بنی ہوئی ہے اور تینوں کے ہم نے کمپنیٹس بھی دیکھے اور کے بارے میں ہم نے کہا it is made up of only single layer of cells تو یہاں پہ سٹرکچر ہم نے دیکھ لیا کہ آرٹی اور رینز میں جو بہر پہ دیوار ہے اس کی تین لیئرز ہیں اور کپیلریز میں جو وال ہے وہ صرف ایک لیئرہ سیل سے بنی ہوئی ہے وہ ہے انڈوٹیلیل سیل اب چوتھے نمبر پہ ہم لیکھتے ہیں کہ بلڈ کانٹینٹ کیا لیے سب میں جو خون بہرہا ہے وہ ایک جیسا یا اس میں بھی کوئی فرق پایا جاتا ہے سب سے پہلے آرٹیز میں جو بلڈ ہے اس کے اندر اکسیجن موجود ہے وہ two major component ہیں آرٹیل بلڈ کا تو آرٹیز کے اندر جو بھی بلڈ پایا جائے گا وہ اکسیجینیٹیڈ بلڈ پایا جائے گا اکسیجینیٹیڈ بلڈ پایا جائے گا جس میں اکسیجن موجود ہے آرٹیز کونٹین اکسیجینیٹیڈ بلڈ ایک ایک سیکشن بھی موجود ہے پلمونری آرٹری کیونکہ وہ لنگز کی طرف جاتی ہے اب جب لنگز کی طرف جائے گا آپ کو پتا پھپکوں کا کام کیا ہے وہ اکسیجن ان کے اندر بہت زوافر ہوتی ہے تو وہاں پر ڈی اکسیجینیٹی بلڈ جاتا ہے اکسیجن میں لے کے لئے تو تمام آرٹریز میں اکسیجینیٹی بلڈ پایا جائے گا سوائے پلمونری آرٹری کے جو لنگ کو جا رہا ہے آرٹریز کونٹین اکسیجینیٹیڈ بلڈ ایکسیپٹ پلمونری آرٹری اب یہاں پہ سیچویشن کیا ہے یہاں پہ تقریبا پہلے ہاں اس سے پرائیں جو لیدہ جاتی جائے گی نا آرٹری مصور اکسیجن کی مقدار کم ہوتی جائے گی کیونکہ سیلوش سے اکسیجن چوچتے جا رہے ہیں اور اینڈ تک آتے ہوئے اکسیجن ختم ہو جائے گی اور سارے کے سارے بلڈ میں کاربور ڈائی اکسائیڈ ڈال جائے گی تو یہاں پہ کونٹینٹ مکس ہوتے ہیں تقریبا جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اکسیجن جو ہے کم ہوتی جائے گی کیپلریز کے اندر اب آگے ہوتی ہے وینز تو وینز میں سارے اکسیجن لگ ہو گی کیری میں وہاں پہ ہوگا ڈی اکسیجن میٹیڈ ڈبلت اُس میں کوئی اکسیجن موجود نہیں ہوگی صورت وینز کونٹین ڈی اکسیجنیٹ ڈبلdd کوتر اینڈ ڈبلھائی بھیجوٹ ہوتا ہے اور وہ کونسی ہے وہ پر موہر نہیں ہے کیونکہ وہ لنگ سے آ رہی ہے اور لنگ میں بہت زیادہ اوکسیجن ہے تو وہ لنگ سے اوکسیجن لے کر آئے گی تو یہ ہوگے بلد کے اندر کون کون سے کونٹنٹ ہے آرٹریز کے اندر اوکسیجنیٹی بلد اور وینز کے اندر ڈی اوکسیجنیٹی بلد موجود ہوتا ہے آپ کا ہمارا ٹاکک کتنا ہی ہے ہمیں دماؤں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کا پوچھئے گا آج کے لیے ایک نائی thank you very much